مریم نواز اپنے کاموں سے مطالق بریفنگ دی بتایا گیا کہ پنجاب کے مستحق افراد کے لیے رمضان نگبان ریلیف پاکچ کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں آٹا چاول چینی بیسن اور گھی عوام کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا یہ ایک فلاحی منصوبہ ہے اور اس پر سارا خرچہ پنجاب کے قومی خزانے سے کیا جا رہا ہے مگر 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 حیران کن طور پر راشن کے اس تھیلے پر نواز شریف کی تصویر لگائی گئی ہے سپریم کورٹ سن دوہزار اٹھارہ میں دو ٹوک فیستہ دے چکی ہے کہ قومی خزانے سے ذاتی تشہیر نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ نے سرکاری اشتہارات پر سیاستدانوں کی تصاویر کو سختی سے منع کیا تھا یہی نہیں بلکہ اس وقت کے وزیراعالہ جو پنجاب کے تھے شہباز شریف کو قومی خزانے سے ذاتی تشہیر پر پچپن لاکھ کا جروانہ بھی آئید کیا گیا تھا مریم نواز کی جانب سے راشن تھیلوں پر اپنے والد کی تصویر لگانا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے پنجاب میں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جنہ شاید نواز شریف کی تصویر والے راشن بیگز لینے میں ہچکچاہٹ ہو پنجاب حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ان بیگز کو تو ہر کوئی وصول کرنا چاہے گا مگر مگر اس پر نواز شریف کی تصویر ڈال کر اسے سیاسی بنانا کسی طور درست نہیں ہے شیر افضل مروت تو ایک قدم آگے جا کر آپ کے اس احسن اقدام کو بھرپور چیلنج کر رہے ہیں وہ تو تمام حدے پار کرتے ہوئے یہ تک کہہ گئے کہ رمضان میں نواز شریف کی تصویر والے راشن کے استعمال سے عوام کا روزہ حرام ہو جائے گا اب اگر پنجاب حکومت راشن بیگز کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے گی تو اس پر جوابی سیاست تو ہوگی ہمارے سیاستان یہ سیاست سیاست کھیلتے رہیں گے قوم کے پیسوں سے ذاتی تشہیر بھی چلتی رہے گی مگر ایک معاملہ ایسا ہے جس پر سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہے سانحہ نو مائی جی ہاں گزشتہ روز کو کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں اس عظم کا یادہ کیا گیا کہ وزیر آزم شہباز شریف کے عظم کے مطابق نو مائی کے تمام منصوبہ سازو اور حوصلہ افضائی کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا تمام مجرموں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لائے جائے گا مخصوص سیاسی حلقوں کی جانب سے ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پر پاک فوج پر دھاندلی کے بے بنیاد الزمات کا بھی نوٹس لیا گیا اور اسے مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر قوم کو بتایا گیا کہ سارے الیکشن پروسس میں پاک فوج کا تعلق صرف اور صرف سیکیورٹی تک محدود تھا انتخابی پروسس یا ووٹو کی کاؤنٹنگ میں پاک فوج کا کوئی کردار نہیں تھا ساتھی ساتھ پاک فوج کے خلاف اس پروپرگینڈے کی شدید مضمت بھی کی گئے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ویری آنرابل بیرسٹر اکیل مالک صاحب نے راہنما ہے پی ایم ایل این کے اور سٹنگ ایم اینے ہیں اسلام علیکم خوش آمدید بہت بہت شک جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عزر صدیق صاحب راہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسلام علیکم خوش آمدید میں جانتی ہوں کہ اس ٹائم پر جو ہوت کیک بناوا ہے پوری سیچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی فائیو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے چھبیس دنوں کے بعد اپلوڈ کیے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ ہٹا بھی دیئے اب یہ بہت بڑا ایشو ہے کی بات کرتی چلی آرہی ہے الیکشن کمیشن نے اپنی اس حرکت سے اس کو مزید فروغ دے دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن ابھی ابھی کیونکہ تھوڑے دیر پہلے پنجاب کے اندر کابینہ کا حلف بھی اٹھایا گیا ہے ابھی پورٹ فولیوز مل جائیں گے بیرسر اکیل صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی اور میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ ویک ہے نیکس ویک جب میں آپ سے ملوں گی یا جب ہم سب اپنا ویک کا آغاز رمضان نگے بان ریلیف پیکج ہے اس کے اوپر جو تصویر لگائی گئی ہے وہ نواز شریف صاحب کی لگائی گئی ہے پنجاب کی عوام کو مدد کرنا ہے بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے مستحقین کو راشن پروائیڈ کرنا ہے بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے لیکن جب اس کے اوپر ایک لیڈر کی تصویر لگ جاتی ہے نا اور وہ لیڈر جن کا سٹیک بھی کچھ نہیں ہے پنجاب میں ان کا سٹیک ہے وہ تو ایم این اے ہیں اور جن کا سٹیک بھی نہیں ہے یہ جب تصویر لگ جاتی ہے نا تو یہ سیاسی چیز ہو جاتی ہے اور پھر اس میں بہت زیادہ دکت ہونی شروع ہو جاتی ہے میں بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے بتائیں کہ میں کیوں آپ کے اوپر تنقید نہ کروں کہ یہ جو راشن تقسیمنگ ہو رہی ہے اس سے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر کے ہونے کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمنہ بینش تب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی لیکن سوال آپ نے دوسری طرف لے گئیں رمضان کے باہن اگلے سیگمنٹ میں کرتیو الیکشن کا یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹیف ہے میری پرسنل اپینین تو یہ تھی کہ کسی کی بھی شاید تصویر نہیں ہونی چاہیتی لیکن ہمارے قائد محترم ہیں پارٹی کے ایک پالیسی ہے یہ کس نے ریزائننگ کی ہے اس کے اوپر تو چلے ایک بات کی جا سکتی ہے لیکن اس تمام تر جتنی بھی ایکسرسائز ہے دو کہ یہ تھوٹ ایک بہت اچھی ہے اور ایک بڑا اچھا زبردست قسم کا انیشیٹیف ہے چیف مریشن صاحبہ کا لیکن اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کیونکہ میں بھی اپنے ہلکے میں دیکھ رہا ہوں سارے معاملات اور یہ وہ لسٹیں ہیں جو بس پروگرام اور نادرہ سے ڈیٹا لیا گیا ہے اور یہ ڈیٹا ایکشلی انکریکٹ ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا درست بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے ہلکے میں میں آج بھی ہلکے میں تھا میں کل بھی ہلکے میں تھا وہاں پہ ہلکے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جس کے شاید تین بچے دبئی میں ملازمت کرتے ہیں اور وہاں پہ یہاں پہ ان کی ایک اچھی خاصی کوٹھی بھی بنی رہی ہے اور اس پہ وہ راشن کے حق دار کیسے ہوگے تو حق دار تک اس کا حق پہنچانا یہ ہماری ایک تو حکومتی ذمہ داری بھی ہے لیکن بحیت مسلمان میں سمجھتا ہوں رمضان سے پہلے اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کو اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں زکاة کی مد میں یا خیرات کی مد میں یا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ہمیں کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو پتا تو سب کو ہی ہے کہ پنجاب میں حکومت پاکستان مسلم لگلون کی ہے الحمدللہ لیکن شاید اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے کہ تصویر نہیں لگنی چاہیے لوگوں نہیں لگنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پروجیکٹ ہے ہاں یہ عوام کی یاد دہانی کے لیے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس لیڈر نے کیا تھا یہ اس سیاسی جماعت نے کیا تھا لیکن آپ اچھا کام کرنا ہیں تو پاکستانی عوام کو ویسے ہی یاد رہتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں بلکل اور آج میرا آپ دونوں حضرات کو کیونکہ دونوں جو ہیں وہ وکیل ہیں دونوں جو ہیں وہ لاؤ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں مجھے آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی عوامی کام ہوگا اس پر کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کی تصویر نہیں ہوگی کیونکہ اس سے پرسنل تشہیر کا جو ہے وہ ایک ایمپیکٹ جاتا ہے ایک ایمیج جاتا ہے تو آپ کو تو کم از کم یہ یاد رکھنا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ انڈیویجول کپیسٹی میں دیں گے بیرسٹر صاحب تو آپ دو دو کلو چیزیں دے سکتے ہیں یہاں پہ دس کلو آٹا ہے باقی چیزیں دو دو کلو ہیں رمضان کے نام کے اوپر اگر یہ پاکیج تقسیم کیا جا رہا ہے کم ہے تھوڑا ہے پورے رمضان یہ لوگ کیسے چلائیں گے اس کو اوپر کومنٹ کر دیں پھر میں نے آزر صدیق صاحب کے پاس جانا ہے دیکھیں جی پوری تو اللہ تعالی کی ذات ہے انسان کی صرف کوشش ہو سکتی ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے اگر کسی ایک صوبے نے اچھا انیشیٹیو لیا تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے نہ صرف تنقید براہ تنقید کرنی چاہیے تو پورا رمضان تو کفالت کا جو ہے وہ ہے نہیں عوام بہت زیادہ ہے عوام کے حالات بھی ایکنومکلی کچھ بہتر نہیں ہے لیکن جو جو اپنا حصہ اپنا اپنا رول ہم ادا کر سکتے ہیں سارے پروسس میں وہ قدر ہیں اللہ تعالی کی ذات اس کو قبول و منظور فرمائے جی چلیے جی آپ آپ ذرا سوچ لیں فارم فورٹی فائف کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہونا ہے میں تب تک ذرا عزر صدیق صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے تو مطلب ایک الگی لیول پر جا کر کے اس کے اوپر بیان بازی کیا ہے عزر صدیق صاحب شیر افضل مروت صاحب نے تمام حدے پار کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا ہے کہ رمضان میں نواز شریف کی تصویر والے راشن کے استعمال سے عوام کا روزہ حرام ہو جائے گا سر کہیں پر تو آپ ریلیجیس ٹچ دینا بند کر دیں بہت شکریہ بینش ہے اصل میں پبلک انٹریسٹ میں مفادے آمامے پچھلے کوئی پندرہ سال سے میں کوشش کر رہا ہوں ان کے چینی سرستی کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں پرٹیشن لے کے آیا تو امینار خان صاحب کے دور کے اندر ٹریک انٹریسٹ سسٹم آیا اس کا سٹاک کی پوزیشن پتہ چلنا شروع ہی اسی طرح روز مرہ اشیاء کی قیمتیں بھی اور خاص طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے بھی اور یہ پچھلے سال پچھلے تین سال سے جس سے شاہد جمیل صاحب کے پاس چل رہا تھا جو اسطیفہ دے دیا انہوں نے پچھلے سال بھی ان کے سامنے یہ چلنا تھا انہوں نے لائنیں لگا دی تھی لائنیں لگا کے کتنے لوگ مرے تھے اس کی اندر آپ کے سامنے ہیں کتنی بھگدڑ مچی تھی اور یہ والا بھی جو تشہیر کا معاملہ یہ ایک تو ریاکاری میں آتا ہے ہمارا دین اسلام کے حوالے سے دوسرا اس پہ ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں یہ توہین عدالت ہے اس میں میں بہت جل جو ہے پٹیشن لے جانے لگا ہوں احساس پروگرام میں یہ رمضان پیکج کا بڑا آسان حال تھا اور یہ میں کریڈٹ دوں گا کورمنٹ آف سندھ کو کہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی رمضان میں باقاعدہ لوگوں کے انہوں نے لائنیں نہیں لکھوائی تھی انہوں نے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بیج دیئے تھے وہ ایک ایک بندے کو پیسہ یعنی یہ زبردست ہی آپ نے اس کو اٹھا دینا ہے وہ پیسہ باقاعدہ احساس پروگرام کے ذریعے ان کے اکاؤنٹوں میں گیا اور لارس ٹائم تو نادرہ کو بھی آن بورڈ کیا تھا کہ آپ بیٹھ کر ایک میکنیزم بنائیں وہ انشاءاللہ میں آئی کورڈ میں آ رہا ہوں اور دو اینگل پر ہوں گا میں ایک تو تصویر کے حوالے سے تصویر تو کسی بھی طرح سے جائے جائے نہیں ہیں کون کنسرن ہے کیا تعلق ہے حضرت بابا ایک آئیتی آزم حضرت محمد علی جناہ کی تصویر زیادہ چھنی لگتی ان پر وہ الگتی تو زیادہ بنا سکتا اور اگر آپ لگانا ہی چاہتے تھے باقی لیڈرشیٹر کا تو کنسرن کوئی نہیں ہے یہ اجازت نہیں ہے پھر دوسری جو بات ہے کہ ایک اور بڑا ہمیں مسلمان اور ہمارے حال دیکھیں ہم نے رمضانوں میں کمانا ہے ہم نے روزوں میں رمضان میں عیدوں پہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ کہ وہ ان دنوں کے اندر فیسلیٹیشن کرتے ہیں بلکہ روزوں میں کس طرح فیسلیٹیشن ہے عیدوں پہ کیا آپ کو سرٹن سیل کر دیتے ہیں ہمارے ہمارے لیجسلیٹر بھی جو پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہیں باہر بھی بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں لائنوں میں لینے نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی احسان احسان تھوڑا ہے یہ تو آپ تصحیق کر رہے ہیں آٹیکل چودہ کی خلاف عرضی ہے اس میں انشاءاللہ العزیز میں بہت جلد ہائی کورٹ میں لے کر آوں گا یہ معاملہ ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی آواز اٹھا کے رکھنی ہے تو اسی نہ آپ سکون لینا نے نہ پنجاب حکومت نو لین دینا جے بلکل عزر صدیق صاحب کا موقف آگیا پاکزان پیپلز پارٹی کو یہاں پر شامل کرتے ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں جو ریپریزنٹ کر رہی ہیں مہرین بہت بہت شکریہ مہرین آپ کے لئے تو شو کی شروعات اچھی ہو گئی کیونکہ اگر عزر صدیق صاحب یعنی کہ اگر پیٹی آئے کسی کام کی تعریف کر رہی ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ وہ کوئی کام ہے سندھ کے اندر بین ازیر انکم سپورٹ کے حوالے سے جس طریقے سے ریلیف کے کام کی عزر صدیق صاحب نے تعریف کی آپ کا تو شو ابھی کے لئے تو اچھا ہو گیا لیکن میں آپ سے ایک انفرمیشن چاہوں گی کیونکہ پنجاب کے اندر جو ریلیف پیکج رمضان کے لئے دیا جا رہا ہے راشننگ وہ نواز شریف صاحب کے فوٹو کے ساتھ دی جاری ہے کیا سندھ میں بھی کوئی چس طرح کا ریلیف پیکج رمضان کے لئے دیا جاتا ہے تو کیا بین ازیر کی تصویر کے ساتھ دیا جاتا ہے بھٹو صاحب کی تصویر کے ساتھ دیا جاتا ہے تصویر کسی کی بھی ہو چاہے عمران خان صاحب کی ہو کووٹ کے ٹائم کے اوپر احساس پیکج کے اندر کیا یہ تصویر لگنی چاہیے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو مین کرسٹ ہے وہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پولٹسائز ہو جاتی ہے پوری کے پوری چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا پلان ہے ایک ایسا ویژن ہے جو عوام کو ان کی دیلیز تک ان کی ضروریات پہنچاتا ہے اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے ان کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر اور یہ جو ویژن ہے یہ پلان ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا جس کو آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر جب پشلہ رمضان پیکج تھا اور جس طرح وہ معاملات کیے گئے بہت طریقے سے کوئی بھگدر نہیں ہوئی جس طرح یہاں پنجاب میں ہوئی تھی میں سمجھتی ہوں اگر یہاں پہ بھی اس کو پلان کیا جائے اور پراپر طریقے سے نادرہ کو آن بورڈ لے کے جیسے سندھ میں کیا گیا نادرہ کو آن بورڈ لے کے شناختی کاٹ کے تھو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر یونین کاؤنسل وائز وارڈ وائز ہم اس میں سے سیاست نکال دیں کیونکہ مسلمان ہیں رمضان ہیں تو رمضان میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں جو ضرورت مند ہیں وہ مسلمان ہیں اور جب ہم اکروس بورڈ اس کو کریں گے جیسے آپ نے دیکھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کہ جب کارڈز آئے اور جب یہ پیکج بنا تو جناب آصیف علی زرداری صاحب نے اکروس بورڈ اس میں کسی پارٹی کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ رواز ہے تمام جتنے بھی ایم این ایز تھے پارلیمنٹ میں ان کے ثرو دیا گیا اور میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت بہتر ہوگا کہ سیاست اپنی جگہ پہ مگر یہ ایک مہینہ ایسا ہے اگر نیکی کمائی جائے تو وہ بہت اچھا ہے مروت صاحب ہونربل میمبر ہیں پارلیمنٹ کے اور ہمارے لائر بھی ہیں اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک حد سے پار نہیں کرنا چاہیے معاملات کو اور اتنا زیادہ پولٹکس کو پولٹکس رہنے دیں اور مذہب کو مذہب رہنے دیں انسانیت کو انسانیت رہنے دیں اور کسی چیز کو ایک چیز سے اوپر اگر آپ لے کے چلے جاتے ہیں بیلنس رہ گا نا تو معاملات ٹھیک لیں گے اور جہاں تک تصویر کا تعلق ہے جی جی مکمل کر لیں جلدی دیں جلدی جلدی تصویر کا تعلق ہے کیا ہوا جی جہاں تک تصویر میں یہ کہتی ہوں جہاں تک تصویر کا تعلق ہے تصویر عمران خان صاحب کا جو زمانہ تھا احساس پروگرام تھا اس میں بھی تھی اور تصویر لگا لیں تو میں نے سمجھتی اگر نہ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کام کس نے کیا ہے اور ایک نیکی کا کام ہے اور دعائیں آپ کو ملتی ہیں اور یہ آٹے کے تھیلے بانٹنا اور اس طرح چینی دینا اور یہ میں سمجھتی ہوں پنجاب میں ایک چیف منسٹر آئی ہیں خاتون چیف منسٹر ہیں اور کمپٹنٹ ہیں الحمدللہ اور جس طرح پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر فوراً ایکشن لے رہی ہیں میرے خیال میں اس کو بھی وہ ریویو کریں گی اور انشاءاللہ اور مہرین آپ کی طرف سے ایک چیف منسٹر پنجاب کی تعریف کرنا بکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور پھر بھی آپ نون لیگ کی اس طرح سے اگر آپ تعریف کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے ایک اچھی روایت مجھے آج دیکھنے کو مل رہی ہے پروگرام کے اندر اللہ خیر ہی کرے اللہ کرے باقی بھی پروگرام ایسے ہی بہمی ستائش کے ساتھ ہی گزرے لیکن مشکل ہے کیونکہ مجھے فارم فارٹی فائیف پر بات کرنی ہے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد آ کر کہ ہم بات کریں گے کہ فارم فارٹی فائیف ویب سائٹ پر جاری ہوتے ہی دھاندلی کے الزامات میں شدد کیسے اور کیوں آئی we'll know after this break بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوشحامدید کہتے ہیں پینلس میرے ساتھ موجود ہے ویرسٹر صاحب i think so your favorite topic at least it's my favorite for the time being مطلب election commission upload کرتا ہے بھائی 26 دنوں کے بعد in fact حالانکہ 14 دنوں کے بعد ان کو کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد upload کرنے کے بعد بھی وہ بھی ٹھیک upload نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک سے آتا ہی نہیں ہے ٹھیک سے ہو ہی نہیں پا رہا ایسے میں جو apparently beneficiary ہیں apparently اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ لوگ جن کا بیانیہ آپ لوگوں کے بیانیے سے زیادہ بکھتا ہے پاکستان تحریک انصاف والے سنی اتحاد والے ان کے نظر میں آپ لوگ beneficiary ہیں آپ beneficiary ہیں people's party beneficiary ہیں جو beneficiary ہیں وہ اس کو نہ challenge کر رہے ہیں نہ اس کے پر آباز اٹھا رہے ہیں آپ کے فارم کدھر ہیں سر آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تو میڈم بات یہ ہے کہ تھوڑی سی یاد دھیانی میں کرا دوں مہرین صاحبہ بیٹھی ہیں میری کالیگ ہیں میرے لیے نہایت قابل اعترام ہے یہ لوگ لیکن یہ لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ آج کی میں آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے more than 90% of فارم 45 جہاں ان پر کوئی signature نہیں ہے کوئی thumb impressions نہیں ہے کچھ چیز نہیں ہے اسی طرح یہ شیباشری صاحب اور ہمارے سینیٹر صاحب بیٹھے میں ہیں مشاہد حسین صاحب لیٹر بھی لکھا گیا election commission of پاکستان کو بتایا گیا کہ فارم 45 جائے ہمارے سٹاف کو نہیں دیا گیا پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیا گیا ہمیں باہر نکال دیا گیا یہ دوہزار اٹھارہ کی بات نہیں ہے حقیقت ہے اور اسی کے ساتھ آپ باقی جتنے بھی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پی ایم ایل این کرائیز ریجیکشن 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 ریزلٹس تو یہ تمام تر اتنی دور کی بات نہیں ہے پانس سال پہلے کی بات ہے ابھی آ جائیں اس پہ فارم 45 پہ میرا ایک بڑا اصولی موقف ہے کہ election commission of پاکستان as an institute جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی والوں کی عزر صاحب بھی شاید اگری کریں گے اس بات پہ کہ وہاں پہ electoral reforms پہ یہ بات کوئی خاصی تو کی نہیں ان کی بائیس ممبر کمیٹی بنی ہوئی تھی اس پہ بھی کوئی پیشرف نہیں آئی یہ ای وی ایم ای وی ایم کا رونا روتے رہے آئی ووٹنگ کا رونا روتے رہے جس پہ ہمیں اعتراض نہیں تھا لیکن election commission of پاکستان کو اعتراض تھا انہوں نے کہا کہ اس میں سینتیس ایسی glaring mistakes ہیں جو کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک سیاسی جماعت کو benefit دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں ای وی ایم ای وی ایم ایمز were prone to the issues of technicalities اس پہ اس کی hacking کا بھی issue تھا software کا بھی problem تھا انہوں نے کوئی اعتراضات نہیں دور کیے ایک میں تھوڑی سلیٹ پہ finish تو اس پہ جہاں تک form 45 کی بات ہے تو یہ form 45 کرونا آج 2024 میں بھی اگر یہ کر رہے ہیں تو they should have actually learned from their mistakes in 2018 کہ 2018 میں people's party یہی بات کر رہی تھی ہم یہ بات کر رہے تھے اے ان پی جن کے آج صدارتی امیدوار جس کو support کر رہے ہیں وہ کر رہے تھے دیکھر جماعتیں کر رہی تھیں لیکن ہماری تو کسی نے نہیں سنی آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم محمد شباز شریف صاحب کو نہیں مانتے ہمارے وہ وزیر اعظم نہیں ہیں ملک میں بغاوت کی بات کرتے ہیں اور مطلب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس پاکستان کے ساتھ honestly speaking if there's any one political party جس نے ملک کے ہمیشہ خلاف ہی بات کی ہے تو وہ یہ پارٹی نظر آ رہی ہے پچھلے پورے پانچ سال سے ہاں اور آپ لوگ ان کے ساتھ مساکہ مفامت کرنا چاہ رہے ہیں کرتی ہوں میں اس بارے میں آ کے واپس آپ سے بات پہلے میں حضرت صدیق صاحب کے ٹیک لوں گی حضرت صدیق صاحب اس وقت میں صرف ایک ٹیسٹ کیس آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتی ہوں کیونکہ زیادہ وہی چرچہ میں ہے نواز شریف صاحب ورسز یاسمین راشید نا 130 کی میں بات کر رہی ہوں اب اس میں ظاہری سی بات ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر کے بھی سائن ہے ریٹرنگ آفیسر کے بھی سائن ہے جہاں جہاں پہ چینج کیا گیا ہے اور ہر جو نمبر ہے پہلے 736 تھا اس کے آگے بھی ون لگا دیا اس کے بعد سکس سیبنٹی فور تھا اس کے آگے بھی ون لگا دیا نہیں کہ ہزار ہزار ووٹ پڑتا گیا بلکل کہ یہ کتنا حسین اتفاق ہے کہ ایک لگا دیں اور صرف ہزار ہزار ووٹ بڑھا گیا لیکن سر آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے اگر ڈبے میں سے بھی وہ ہزار ووٹ نکل آتا ہے تو دین وٹس رانگ بہت شکریہ یہی تو کیس ہے ہم پہلے دن سے کیا کہہ رہے ہیں اور فارم فورٹی دیکھیں نا یہی فارم فورٹی فائل کے ایک مہینے بعد جا کر تقریباً ایک مہینے کے بعد جا کر انہوں نے الیکشن کمیشن نے فارم اپلوڈ کی ہے وہ بھی نکل کے لیے اکل کی گجائش ضرورت پڑتی ہے آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا یہ صرف ایک کلکے کا ایشو نہیں ہے یہ ہر حلقے میں نا 158 جو کہ وہ کیس خود کر رہا ہوں تیمینا دولتانہ میں بلکل اسی طرح ہوا ہے اور کمال کی بارہ جب ٹوٹل کرتے ہیں بوٹ ڈالے گئے بوٹ میں آپ ایم این اے ایم پی اے کے بوٹوں کو جب اکٹھا دیکھتے ہیں وہاں ڈیفرنس ہے ریجیکٹ کیے بوٹوں کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ تو الیکشن کمیشن تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو کو ای پی سی نہیں آتی ہے یعنی ایسے ایسی زبردست ٹیلنگ کی اور اگر اگر یہی کام آپ نے ہمارے الیکشن دیکھے آپ نے اس کے تین دن یا چار دن ہمارے آئی پوٹ بار کے الیکشن ہوئے دس منٹ کے اندر ریزلٹ آ گیا بائیومیٹرک میں کیا اور بہترین ریزلٹ کسی کو ڈاؤٹ نہیں رہا اور ایمی ایم کے جو کہ میں سیاسی جماعتیں بلکل نہیں چاہتی اگر یہ چار ہی ہوتی تو سیکشن نائنٹی فور الیکشن ایک ترمیم کیوں کی تھی آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں یہ سارا فارم ٹھوٹی فائم کا ہے یہ ضرورت نہیں پڑھنی تھی اگر آپ ای بی ایم پہ آئے ہوتے ہیں انٹرینٹ بوٹنگ پہ آئے ہوتے ہیں یعنی آج ہم باتیں کر رہے ہیں ایک تجربہ وہ بھی کر لیتے جو آپ نے دانگری کا تجربہ پاتے ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں سر ریزنٹیشن ریزنٹیشن پیپل آئیکٹ نائنٹین سیفٹی سکس تیرہ سے اٹھارہ ہم ہی نے الیکشن آئیکٹ لے کے آئے ہیں سترہ سر اور بہتری کیا کریں ہم ہم تو بہتری کی پچھلے پانچ سال میں آپ نے کیا کیا پچھلے پانچ سال میں میں بات کر لے پھر بات کر لیجئے گا سیکشن نائنٹی فور میں سنوے سنوے جی جی بولیے بولیے سیکشن نائنٹی فور میں انہوں نے ترمیم کی ہم نے نہیں ترمیم کی تھی اور پارلمان کا حصہ ہے ریکارڈ کے اوپر اوپر اویلیبل ہے ہر چیز اور یہ ڈالن خون پچھلی ہے اور وجہ سمجھئے گا ہمارے ہاں پاکستان کی اندر الیکشن کمیشن ایک ناکام تری ویدارہ بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تارگٹ پچھلے تین سالوں سے کیا ہوا ہے آپ دسکار کے الیکشن سے شروع ہو جائے ہماری کتی تھی کہ ہم نے ہمارے ہم نے پوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورہ سے اتراجہ صاحب کو لگایا باقی لوگ تو انہوں نے لگائے تھے تو آنکہ صاحب نے لیکن جو سمجھ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا پہلے پروبیٹی فرنڈنگ ہمارے پیشے پڑھے رہے پھر ہمارے کاب تو اسہ خانہ کا کیس بنا دیا پھر ہمارا توہین ایلیکشن کمیشن کا پھر ہم سے پیٹ لے لیا پیٹ لے کے آپ تو مقصود نشستے یعنی آدادہ لگائیں کہ جیتا جاگتا جو آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 بڑا کلیر ہے کہ وہ تو ہمیں ملنی ہے وہ کہہ رہے ہمیں نہیں یہ بانٹ دے وہ آئین میں ترمیم کر گئے آرٹیکل 6 لگ جا چاہیے بانٹ دی گئی ہے سر مل گئی ہے بانٹ دی ہیں انہوں نے بانٹ دی ہیں سر بانٹ دی ہیں میں اس پر کومنٹ کروں گا میں آتیوں پر اسے سب آل کم آل کم wait for your turn آل کم ٹیو جی جی پھر ہمارے پر نمائندگی ملنی ہے یعنی اگر فرض کریں سو سیٹے ہیں نیچنل اسیملی کی اس میں سے دس خواباتین کی ہے تو ہر دس سیٹوں پر ایک خزین ملنی ہے جس کی سیٹے ہوگی جس کی نبے سیٹے ہوگی جس کی نو سیٹے تو ملنی ملنی ہے جس کی ستر ہے تو سات سیٹے تو ملنی ملنی ہے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹوٹل ہی محروم کر دی اور کہیں کہ نہیں اپنا ہمیں جی ساری وہ الیکشن اور بڑی عمت کی ہے ایک میمبر نے انہوں نے پرمانہ صاحب نے کہا ہے کہ ازر صدیق صاحب آپ کو ملے یا نہ ملے that is of course questionable that is also debatable لیکن ان کو نہیں ملنی چاہیے اس بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ وہ ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے اب hold کریں میں ذرا میرین انور راجہ صاحبہ کو اس کے اوپر شامل کروں میرین صاحبہ پی ٹی آئی کے نیرےٹیف کو انڈورسمنٹ ملی ہے جو الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی فائف اپلوڈ کیا اور پھر اس کے بعد ہٹا دیئے اب آپ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر نہ اس کو چالنج کر رہے ہیں نہ آپ الیکشن کمیشن کے روئیے کو چالنج کر رہے ہیں نہ آپ فارم فورٹی فائف ہو سکتا ہے کہ جو فارم فورٹی فائف پی ٹی آئی کے پاس ہو وہ فوٹو شاپڈ ہو لیکن اس کا فیصلہ کیسے ہوگا دیکھئے بینش بات بڑی ایک کیا کہا جائے کہ اس وقت خیبر پختون خواہ میں سنی اتحاد جو کانسل ہے ہے جو ایک نئی پارٹی ہاں کانسل ہے جو ایک نئی پارٹی ہے جو امران خان صاحب کی نا اہلی ذرا مشکل سے لفظ ہو جائے گا برا لگے گا ان کو مگر ایک نا اہلی ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی کہ اس نے اپنی جماعت کو بلکل ختم کر کے اس کا نام ختم کر کے کوئی ایسا ایکٹ کیا اس نے جو جس نے جماعت کا نام بھی ختم کر دیا اور جو آزاد جیتے وہ ایک ایسی پارٹی میں شامل ہو گئے جس کا شاید ایک ووٹ تھا اور سنی اتحاد کانسل ہے اب دیکھئے اگر تو الیکشن رگڈ ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے تو خیبر پختون خواہ میں ان کا چیف منسٹر ہے وہاں پہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل اسیمبلی میں نائنٹی ون سنی اتحاد کے لوگ میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی الیکشن رگڈ ہے تو بھئی آپ پھر ستیفے دے دیں آپ اپنی سیٹوں پہ الیکشن کرا لیں آپ ادھر بھی ستیفے دے دیں اس وقت جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی کو صبح مل گیا ہے اور الیکشن ایسے ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے اس پہ کوسچر مارک ہے ہاں بلکل بہت سے جگہوں پہ داندلی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن میں سمجھتی ہوں چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں اگر اس پہ سختی سے نوٹس لیں اور اس کو معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں اور امپارشلی یہ تمام معاملات ہو سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی یہ معاملات الیکشن کے ووٹس کے حوالے سے نہیں ہو رہے یعنی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا نے ففٹی ون سے اور میرے کئی پولنگ سٹیشن کے اندر یعنی اگر دو ہزار ایک پولنگ سٹیشن میں ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ مجھے اگلے دن صبح یارہ بجے مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پولٹیکل پارٹیز کو اس الیکشن کے معاملے پہ نیب کے معاملے میں قانون کے معاملے میں دیکھئے آرٹیکل میں یہاں پہ کوئی بھی کوٹ کرتی ہوں تو عام عوام کو آرٹیکل کا نہیں پتا عام عوام کو صرف یہ پتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا الیکشن ایمپارشل ہونا چاہیے تھا ہماری جو بھی پولٹیکل پارٹی ہے اس کو ایک صحیح طریقے سے آنا چاہیے تھا مگر آج جو حالات واقعات ہیں انہی حالات واقعات میں رہ کے ہمیں آگے چلنا ہے پولٹیکل پارٹیز کو اپنا رول ادا کرنا ہے اگر تو لڑائی سے ہنگامے سے شور شرابے سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں تو پھر ہم سب سے زیادہ شور کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی والے مگر اگر عوام کی آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ معاملات کو حل کرے اور اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل کو یہ چاہیے کہ وہ بھی بلکل بھرپور اپوزیشن کرے جہاں پہ حکومت کوئی غلطی کرتی ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ جہاں غلطی ہوگی ان کو سیزنش کی جائے گی ان کو روکا جائے گا مگر کام آگے چلائیں بڑی اچھی بات مہرین آپ نے کیا آج مہرین بڑی اچھی بڑی مچور مچور باتیں کریے کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ مجھے ایک بریک پر جانا ہے میں آریوں سر آپ بھی اچھی اور مچور باتیں میں کیا پہلے نہیں کرتی تھی نہیں لیکن یہ تو وقت کی ڈیمانڈ ہے یہ تو اس وقت وقت کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ آپ کے پاس two-third مجورٹی ہے یہی تو میں بات کر رہی تھی two-third مجورٹی اب حکومت کے پاس ہے اور پی ٹی آئے کے پاس اس وقت کتنی سیٹ سے اگر میں بات کروں تو 82 تو کیا two-third مجورٹی والی پارلیمان جو مرضی آئے گی وہ کرے گی یا پھر وہ جو 82 کا جو فگر ہے عمران خان صاحب کے کھلاریوں کے پاس وہ بھاری ہوگا سر بریک کے بعد آ رہی ہوں میرین تھوڑا سا بیٹ کر لے بریک کے بعد آتی ایک بریک we'll be back welcome back بیریسٹر صاحب two-third مجورٹی آپ لوگ کو مل گئے بہت بہت مبارک ہو اور جو آپ کے دل کرتا ہے آپ وہ بات کریں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ نے قانون سازی اور ترمیم کیا کیا کرنی ہے کیونکہ آپ تو opposition آپ کے لئے irrelevant ہے آپ تو شور کرے نہیں ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم نے opposition کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور مہرین صاحبہ نے ٹھیک بات کی کہ اگر کوئی ایسی بات یہ دیکھتے ہیں کیونکہ حکومت کا کام ہے بہتری لے کے آنا چیزوں کی طرف پالیسیز کی طرف جانا لیکن ان کو سب کو ساتھ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا پاکستان کی بات کرنی ہوگی پاکستان کی اشیوز اور پاکستان کی عوام کی اشیوز پر بات کرنی ہوگی ایک تھوڑا سی کومنٹ ضرور دوں گا کہ 2018 میں 29 دن فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوئے تھے یہ بھی چیک کر لیں میرے کالیگ ہیں اس کے بعد جہاں ریزرف سیٹس کی انہیں نے بات کی وہ بھی کالت تھا میں تو election commission of پاکستان میں بات کر رہا کہ election کا جو دنگل بجا ہوا تھا اس میں خاصا ٹائم تھا سب کو پتا تھا دور دور تھا الیکشن کا جو ٹریننگ ہوئی ہے سٹاف کی وہ شاید میں سمجھتا ہوں اس لیول کی ٹریننگ نہیں ہوئی ان کو بتانا چاہیے تھے کہ قانون کے مطابق کہاں انگوٹہ لگے گا کہاں آپ نے ٹیلی کرنے ہے ریزرل کہاں آپ سیگنیچر کرنے ہیں اس سیسٹنگ پریزائنگ آفیسر آفیسر ریٹرین آفیسر ہی تھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ فارم 45 پہ یہ ہوا فارم 45 ڈیلے کے ساتھ اپلوڈ ہو رہے ہیں فارم 45 میں پیٹی آئی کو ان کو چاہیے تھا کہ پیٹی آئی والے سنی اتحاد کاؤنسل میں نہ جاتے اپنا ایک سیٹ اپ رہتے انڈیپیننٹ رہتے بعد میں پیٹیشن کر کے وہ پیٹی آئی سے صرف ایک نشان ہی لیا گیا تھا اگر بات کی جائے کیونکہ ہم سے بھی سینٹ کے الیکشن میں نشان لیا گیا تھا اگر ایک ریگلیٹر نے نشان لے لیا پارٹی ختم تو نہیں ہوگی اور جو ابھی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اگین افار اس کے بعد سیکشن سب آرٹیکل فور میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ پروپورشنالیٹی کی اوپر یہ بات ہوگی یہ کیس اف فرسٹ امپریشن ہے دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا پہلے تو ہے کہ ریٹرننگ آفیسر انتظامیہ سے لے رہے تھے ہم نے پٹیشن فائل کی اور الیکشن بھاگا بھاگا سبریم کورٹ چلا گیا اور وہاں ہم پہ ہماری کھینج ہو گئی اور سبریم کورٹ نے سنے بغیر ہی کہہ دیا کہ نہیں یہ ہی رہیں گے اور ہمارا کنٹیمٹ کا نوٹس جاری ہونا ہے کس نے کہا پاکستان تحریک انصاف میں کیس لڑ رہا ہوں سیکشن دو سو پندرہ چیلنج کیا ایکشن سیمبل لینے سے پارٹی ڈیس بیان نہیں ہوتی سترہ سالمیت پارٹی بات کرے وہ بیان کینڈیٹ نے پاکستان پیپر داخل کی پیٹی آئی کے کینڈیٹ کے طور پر پاکستان اپیٹی بھی ساتھ دی لیکن کیا ہوا جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا باہم 33 میں ایڈ کرنے سلوان راجل اور آئے انہیں دوبارہ الیکشن کمیشن کے آزام پاکستان کچھ نے کہا نہیں ہم پارٹی مانتے ہی نہیں ہے ہم پہلے دن سے بات کریں سیکشن ایکشن چار الیکشن کھا ہے اور سیونٹی سیونٹی فور جو سیکشن نائنٹی فور جو سیکشن ہے نائنٹی فور رول جو ہے الیکشن کمیشن رول کے یعنی الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے جو کہ پارٹی ختم کر دی ہے اور وہ آئین کے مبرہ آئین سے مخالف سیمت میں یہ بات جا رہی ہے اب یہاں آگے کیا کہ ہمارے پاس کیا اوپشن تھی جیسے جو پرائیویٹ انہوں نے پرائیویٹ دیل کیا امیدوار پرائیویٹ امیدوار کسی سیاسی جماعت کو جانا ہے کسی نے کہہ دیا کہ سیاسی جماعت کی کوئی سیٹ ہوگی تو الیکشن لڑا ہوگا چلیئے کوٹس میں جا کے دیکھ لیں سر پوری سیچویشن کے اوپر اور جیسے مہرین ساہی بار بار کہہ رہی ہیں کہ تھوڑی اتحاد والوں میں بھی ہونی چاہیے کہ سسٹم کا حصہ ہے ساتھ لے کے چلیئے جی مہرین ساہی بار اپنا انسائیٹ فول اکنین دیجئے دیکھئے 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 میرین وہ کہہ رہے فراود ہے یہ سسٹم نہیں ہے یہ فراود ہے اس وقت اچھا وہ اسی فراود کا حصہ ہے وہ اسی فراود میں بیٹھے ہو ہیں اگر اٹھارہ میں میرین کا فراود یہ تھا جو ہم دونوں پارٹیز کہہ پارلیمنٹ میں سننی اتحاد ہے پی ٹی آئی نام کی کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ موجود نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اسی الیکشن کمیشن کے ریزلٹ پہ ان کے نائنٹی ون میمبرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نیشنل اسیمبلی میں اور خیبر پخت خواہ کی اسیمبلی میں بیٹھے میں تو بات کریں کہ آپ پھر اس فراڈ کا حصہ ہیں اگر آپ فراڈ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کا حصہ نہ بنیں فورا ستیفے دیں باہر جائیں اور جا کے اپنا اتجاج ریکارڈ کریں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اکل کے ناخون لیں پاکستان اس وقت ایک بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے ریزر ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے ریزر محول میں اس وقت حکومت کا جو ایک ہے پروسس مکمل کیا ہے اور میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ قوانین کرے گی تو اچھا ہوگا ان کے لئے اچھا ہوگا ان کی ہسٹری آئے گی ان کا ریکارڈ پہ آئے گا کہ انہوں نے معاملات کی ہیں ورنہ اس دفعہ ہم نے قوانین کو اس کے صحیح روح پہ لے کے آنا ہے الیکشن کمیشن کے معاملات کو ٹھیک کرنے نیب کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے پولٹیکل پارٹیز کے لیے کہ وہ جہاں پہ باقی معاملات کریں تو قوانین کو ان کی اصلی روح پہ لے کے آئے ٹھیک ہے میڈم پوائنٹ اس ویل ٹیکن تینوں ممانوں کا بہت شکریہ ایک چھوڑ سا بریک لیں گے بریک کے بعد باپس آئیں گے بریک کے بریک بریک کے بریک کے بریک سوالی ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے نو مئی کے حوالے سے کیونکہ اس حوالے سے ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے تو میرا پہلا سوال سیدھا سیدھا میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ نو مئی کے اوپر کیا سیاست ہونی چاہیے سپیسیفکلی کیپنگ دس تنگ ان مائنڈ کے کل جو کو کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کے بات جو علامیہ آیا بہت سخت علامیہ تھا اور اس علامیہ کے اندر ایک لائن ڈراؤ کر دی گئی ہے بری کلیرلی بری دیکھیں یہ بہت افسوس نو بات کہ خاص ایک گروپ ہے جو بہت زیادہ anti-power military anti-establishment proponent کرتے ہیں جو بہت مولک کے خلاف ان مولک ان مولک 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 ان مولک مولک حرمونی ہو اور پوری society military حکومت they all have to on one page remain united defeat and narrative جو فوج ورمان کو divide کرو اور خدا رخ کمزور کرو پاکستان بچائے اس لئے کورپ من کورپ نے ایک ایک پرپاگرن جو چل رہا تھا کہ چاہید اب نئی حکومت آگئی ہے نائن من کو بیک فوٹ بیک برنر بنا دی ہے اب کچھ نہیں ہو گا یہ ختم کرے گا اس پوائنٹ بی کورپ ری ایریٹریٹ کیا اس لئے کیا گیا کہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو تھا اور یہ کیا ہوا اور اس کے ساتھ کچھ اور ہو سکتا تھا خدا نہ خیالتا جو کہ پاکستان کی ملیٹی نے پرفیشنل ری کرتے اس کو ریوٹ کیا بات یہ کہ نائن پر کہ وہ کچھ ہیں کہ ایسا ہو گیا اگر آپ اب کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں جو ایتنا سترن پاکستانی فرک اور آمام کو نتخان پتر نہیں خوش گی یہ بھی لوگ انکرہ جوں اور اور کریں گے اس لئے جو اس میں انوال ہیں جو پلانر سے اور اپی پیوٹر سے اور وہ لوگ ہیں جو بھی لوگ ہیں جس کو انکواری میں ہو جاتا ہے وہ ملیٹری کوٹ ٹرائل چھلیں گے اور ملیٹری کوٹ ٹرائل کے مطلب نہیں کہ انسان روٹلی سی سزا دینے بلکل ایسی بات نہیں تمام انصاف کے تقاضی کو رکھ دیا جاتے ہیں اس کے بعد ان کو اپنا ڈیفنس لائر اپنے مرضی رکھنے کی اجازت ہوتی ہے تمام وٹنس آتے ہیں پھر اس کے پر ریمیڈی ہے لیکن تاکہ بجائے کہ چھ سات آٹھ سال بھی حیصلہ ہو اور ایک ایک فتح ہو جائے یہ نہیں آج یہ سوال ہر اس پاکستانی ہر اس عوام کے ذہن میں ہے جو کہ نو مئی کو ایک پولٹیکل پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے نہیں ایسا پاکستانی دیکھتے ہیں اور سر یہ سوال بنتا ہے آپ نے کہا آپ سپیسیفکلی دیو دیو نو تیو موسیقی کھانا کھانا دیو ان کو ملی تو سر اب اپنا کورس ٹیک نہیں کیا تو سر اب عوام کیا توقع کرے کہ ہمیں یہ ٹرائل کرنے دیں یہ ہمارے ایشن ہے اس میں ہماری جدیشتری ہے کہ جی وہ کیس نہیں ہو سکتے سٹیک کر دیا لیٹ کر دیا ساری انکوائری ہوئی ہے آپ بتائیں کہ جب آپ نشان حیدر جو شہدہ ہیں ان کے مزاروں کو جا کے توا کریں ان کی اجادگاروں کو آپ نفسان پہنچائیں آپ جو آپ نے کیا جو عالم کے ساتھ اپنے ائر بیس کے جہاز جس کو دنیا میں ان کی اکیڈمیوں کا ذکر وہی تو سر میں کہہ رہی ہوں وہ سارے لوگ مجورٹی جو ہے وہ اسیمبلیوں میں آ کر کے بیٹھے ہوئے چیف منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے اوپر سے ماشاء اللہ جی میں کیا بولوں چوڑ اتنے ہیں آخری چیز جس کو پر میں آپ کا چاہتی ہوں کومنٹ کرے چوڑ اتنے ہوئے ہیں کانفیڈنٹ مطلب اتنے ہیں کہ جی وہ جہاں جہاں سے جیتے بھی نہیں ہے نا وہاں سے کیا جی فوج نے ہرا دیا سر آپ سے سوال اس لیے سپیسیفکلی بنتا ہے کیونکہ آپ نگران منسٹری میں موجود تھے سندھ کے اندر ہی لیکن آپ لوگوں نے کتنا انٹرفیر کیا سر آج آن ریکٹ بتا دیں کہ آپ نے کتنا انٹرفیر کیا کس کس پولنگ سٹیشن پر جا کر کے آپ نے بولا بھئی اس کو ووٹ نہیں ڈالنے اس کو ڈالنے سر یہ اور میں نے آج نگران مجرے راکھلات سندھ میں یقین کریں آئی ونڈالنے پولنگ سے جنس تھی کہ آرڈلی ہو رہے کوئی پریشر نہیں ہے پوچھا جا کے سب سے they were all happy اور آپ نے دیکھا کہ ایتران میں نہ کوئی وہاں پر بیلٹ لے کے بھاگا نہ کوئی لوگوں نے بھاری کی نہ کوئی زخمی ہوا نہ جلوس نکلے نہ کچھ بہت پیشفل طریقے سے تائم کے پر راکشن start ہوا اور تائم پر الیکشن ختم ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد یہاں سے پولی مٹریل لے کے آپ نے جاہاں 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 کرانتا اس کے بعد we had got nothing to do بڑی clear instruction تھی کہ we have got nothing to do اور exactly یہ کیا گیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں یا ہماری پلیس یا پیشفل یا پیشفل اور پیشفل 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 اور پیشفل یا پیشفل 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 کھڑی یہ ہماری total تو کمانڈر کے اجلاس کے بعد جو علامیہ ایمی آیا اور جس طرح سے آج ہمیں تجزیہ کار بھی آ کر کے بات آئی ہیں کہ سم اکشن ایک دفعہ اس حوالے سے ایک تھوس کارروائی ضرور ہونی چاہیے قانون کو اپنا راستہ لازمی طور پر اور جلدی بنانا چاہیے ابھی کے لئے اتنا ہی آپ کے فیڈبیک کی انتظار رہے گا آپ لوگوں سے کل ملاقات کرتے ہیں